حکومت پھس گئی ہے کہ سائفر میں جو ان کو بریت ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو چیلنج کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں حکومت کی ایف آئی اے کی طرف سے ایف آئی اے یعنی حکومت کا ادارہ تو حکومت جو ہے عمران خان صاحب کو باہر آنے دینا نہیں چاہ رہی اچھا جی اب دوسرا ایک اور معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے بڑی کمال کی خبر آئی ہے اور وہ خبر آپ سنیں گے آپ نے سنا تھا نا کہ چور جو ہے آپ اس میں مال پر لڑ پڑتے ہیں ڈاکو جب وہ مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی زیادہ لے رہا ہوتا ہے کسی کو کم دیا جاتا ہے جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا زیادہ حصہ ہے تو پھر اس طرح لڑائی بھی ہو جاتی ہے اور پھر کوئی تگڑا ہو یا کوئی کمزور ہو جب چوری اور ڈکیتی اور واردات برابر کرتے ہیں تو پھر اس میں حصہ برابر ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ڈنڈی مارے تو پھر بندوق تو سب کے پاس ہوتی ہے تو گولی گولی چل جاتی ہے تو گولی چل گئی ہے جناب ہمارے اس ادارے میں سپیڈ منی کی تقسیم پر جس ادارے کے ذمہ ہے کہ وہ میکسیمم ٹیکس کلیکشن کرے اور ملک کی معیشت چیت کرے آج کل کیونکہ بجٹ کا سیزن ہے ملکت کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ خبر پڑے تو پھر صاف پتا چلتا ہے کہ بھائی جن کے اوپر انحصار ہے وہ تو بجٹ ٹھیک نہیں ہونے دیں گے تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے اور آغاز سائفر سے کر لیتے ہیں اور حکومت جس بہران سے دو چار ہے اس پر بھی آتے ہیں اب سائفر میں عمران خان صاحب کو اسپیشل کورٹ نے سزا دی تھی اور اس میں ایک بار نہیں کوئی تین بار تین بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے مداخلت کی تھی معاملے میں کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے مقلعہ چلے جاتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر کہا جاتا تھا کہ ہمیں یہ رائیڈ بھی نہیں دیا گیا فیر ٹریل کا رائیڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس میں بار بار عدالت زیرو سے شروع کرنے کی آرڈر کرتی تھی اور سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر جو لوہر کورٹ تھی جو سپیشل کورٹ تھی وہ دوبارہ ٹرائل شروع کر دیتی تھی سارا کچھ ہوتا رہا لیکن بہرحال ہوا یہ کہ پھر الیکشن سے پہلے عمران خان کو یک کے بعد دیگرے تین سزائیں ہوئیں ایک توشہ خانہ میں ہو گئی توشہ خانہ کی وہ پرانی سزا نہیں ایک سائفر میں ہو گئی ایک عدت میں ہو گئی تو تین سزائیں عمران خان صاحب کو اور دشرا بی بی کو دو عمران خان صاحب کو تین ایک میں شامل کرشی صاحب یہ جو سائفر والا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے شریک ملزم تھے تو یہ تین سزائیں عمران خان صاحب کو یک کے بعد دیگرے ہوئیں تھی اور ظاہر ہے اس میں نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ جلد بازی بھی کی گئی ہے لیکن اب جب میں بات کر رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیونکہ بری کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر والا معاملہ بار بار نیچے بھیجا تھا اور بار بار کہا تھا کہ اس طرح کر کے وہ پروپر ریکارڈ نہیں کیے گئے یا عمران خان کے وکیلوں کو دلائل دینے کا موقع نہیں ملا وہ جو بھی ان کا اعتراض ہوتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو انٹرٹین کر کے اور ظاہر ہے یہ بالکل ٹھیک تھا کہ اگر عدالت کوئی کمی کوتا ہی کر رہی تھی نیچلی عدالت سپیشل کورٹ تو فیر ٹرائل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ واپس بھیج دیتی تھی کھیتی تھی دوبارہ شروع کریں تو یہ ہوتا رہا لیکن سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو فائنلی تمام ترچیزوں کے باوجود تو عمران خان صاحب نے اور شاموند قریشی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی اپیل دائر کی تھی جسس آمیر فاروق صاحب جسس جو ہیں اور جسس میاں گلسن اور اورنگزیب صاحب انہوں نے مقدمہ سنا اور انہوں نے بری کر دیا عمران خان صاحب اپیل عمران خان صاحب کی منظور کر کے بری کر دیا اور شاموند قریشی صاحب کو بھی اب ظاہر ہے وفاقی حکومت یا ایف آئی اے جنہوں نے مقدمہ بنایا تھا ان کا بھی رائٹ ہے کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں تو انہوں نے بلکہ اپیل دائر کریں سپریم کورٹ کا مرحلہ ابھی آگے آئے گا تو انہوں نے اپیل دائر کر لی ہے اب کیونکہ دو رکنی بہج نے سنایا ہے تو آگے چل کر ذرا بڑا بیج بن سکتا ہے اس معاملے پر تو انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے پروسیکیوشن نے اور اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو پروسیکیوشن کی جو تھی ثبوت تھے ان ثبوتوں کی بنیاد پر یا ان کو ناقص قرار دے کر نہیں بریت کی گئی یا فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا بلکہ فیئر ٹرائل کا ایشو ہوا ہے کہ ٹرائل پروپر نہیں ہوا تو اگر فیئر ٹرائل نہیں ہوا عدالت ریمانڈ کر سکتی تھی فیصلہ کل ادم کر کے بری نہیں کر سکتی تھی عمران خان صاحب کو ایشاہ ہوند قریشن کو تو بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اس بار پروسیکیوشن کیونکہ اس وقت جو تھا نا معاملہ کچھ پولٹیکل چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت الیکشن سے پہلے سزا دینی تھی لہذا جلدوازی کی گئی تھی اور اب کیونکہ وہ معاملات نہیں ہیں اور اب عمران خان صاحب کو بھی لگ پتا گیا ہے کتنے بہو بکتی اور اب خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اپنا ڈیل مذاکرات اس پر آ گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا چل گیا ہوا ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے تھے ان کو وہ نہیں ملے گا یا جس طرح انداز میں وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے وہ ان کا پریشر کام نہیں کر رہا تو بارہاں اب آرام سے ہو سکتا ہے پروسیکیوشن پراپر تیاری کے ساتھ یہ معاملہ عدالت میں پیش کرے اپیل میں اور ممکن ہے کہ پھر اپیل منظور ہو جائے تو پھر سزا بال ہو جائے گی اور اپیل اگر مسترد ہو جاتی ہے تو اگلا فورم جو ہے وہ سپریم بلکہ سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا گیا ہے معذرت میں نظر ثانی کی بات سمجھ رہا تھا لیکن سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کر دیا گیا ہے یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ پھر اپنا بینچ بنا کر اس کو دیکھے گی یہ جی جو فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ٹھیک ہے یا پھر جو سپیشل کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک ہے تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہو جائے گا اچھا دوسری چیز جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ جو لڑائی ایک خوی ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں جو سیاسی لڑائی ہے میں اس میں ابھی تک اس کو پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی تک تو آپ کے سامنے تھا کہ جی اپنا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان لڑائی چل رہی تھی اور ظاہر ہے حکومت میں پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے پاور شیئر وہ نہیں بے شک کر رہی لیکن بہرحال سرکاری بینچز پر بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی ہے اور بڑے بڑے عدے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کیا تھا پارلیمنی پارٹی نے کہ جی ہم نے بجل جلاس میں شریک نہیں ہونا کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا حکومت میں شامل ہوتے وقت اس ایگریمنٹ کو توڑا گیا ہے خلاف فرضی کیا اس معایدے کی کوئی سترہ پوائنٹس پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ سترہ پوائنٹس کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا مسلم ڈیگ نون نے خاص طور پر پی ایس ڈی پی کو لے کر اور پی ایس ڈی پی کے وہ معاملات بھی بلوچستان اور جنبی پنجاب کے متعلق ہیں تو اس پر پیپلز پارٹی نے کل بجل بنا بیٹڈے کا فیصلہ کیا سیشن میں اس آگرار صاحب چلے گئے بلال بوٹنے کا ٹھیک ہے آپ ہمارے گریونسز دور کر لیں ہم آ جاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں فیلال تو ٹائم نہیں ہے بجل پیش ہونے جا رہا ہے اب ابھی تو شامل ہونا تو بہرحال ٹوکن شمولیت ہوگے پیپلز پارٹی کی اور پھر آج مذاقرات ہوئے جس کا میں نے آپ کو آج صبح کے ویلاغ میں بتایا تھا اس کے بعد والے ویلاغ میں بھی آج مذاقرات میں چیرمن سینٹ یوسر زاگیلانی صاحب نویت کمر صاحب خرشیچا صاحب یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے اور مسلم ملک دون والے چل کر آئے تھے اس آگرار صاحب آیاد صادق صاحب رانہ صانعولہ صاحب طویل گفتگو ہوئی لیکن معاملہ حل نہیں ہوا پیپلز پارٹی نے واضح کر دیا ہوا جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں اس مذاقرات میں انہوں نے کہا کہ جی سترہ کے سترہ پوائنٹ ایگریمنٹ ہے پری ایگریمنٹ اس میں سے ہم ایک پوائنٹ سے بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے لہذا آپ ان پوائنٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو بات نہیں ہوگی آپ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا اس کے اوپر عمل کریں بس ہماری کوئی لڑا ہی نہیں ہے مسلم لیگ نور کیلئے مسئلہ ہے کہ وہ ان کو ظاہر ہے اپنا بھی انہوں نے سیاسی ہلکہ دیکھنا ہے تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اس سترہ کے سترہ اگر پوائنٹس جو ہے اس کے اوپر اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر اپنے کیونکہ یہ سارے کے سارے پروجیکٹ سے مختلف بلاول بھٹو کو کہا گیا تھا کھل کی میٹنگ میں میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی اساقرار صاحب نے ان کو کہا کہ جی دیکھیں آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ای سی سی میں بیٹھے تھے اور وہاں پر جو جو چیزیں تھی ان پر انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا بلاول نے کہا تھا وہ تو وزیر اعلیٰ نے کر لیا وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو کمیٹمنٹ میرے ساتھ پنجاب کی حوالے سے کی تھی آپ نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ بلوشتان کی حوالے سے کی تھی یا کچھ خبر پختونخواہ کے منصوبے تھے وہ کدھر ہیں اس طرح کی چیزیں تو بارہ آج جو ملاقات ہوئی جو بات چیت ہوئی اس بات چیت میں بھی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا ڈیر لاغ برقرار ہے اور مسلمی قنون کو پھر پیپوس پارٹی کے پاس جانا پڑے گا ورنہ پھر پیپوس پارٹی جو ہے وہ اگر بجٹ سے لا تعلق ہو جاتی ہے تو پھر سادہ اکثیریت کے ساتھ تو بجٹ پاس ہونا ہوتا اور اگر سادہ اکثیریت نہیں ہوتی تو پھر حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا کہ حکومت کیونکہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر تو بڑا رولہ مچ جائے گا تو پیپوس پارٹی ظاہر ہے وہ بھی نہیں چاہے گی کہ حکومت گرے بھئی اگر حکومت گرتی ہے تو پیپوس پارٹی کے پاس اہوان سادر ہے چیئرمنٹ سینٹ پیپوس پارٹی کے پاس ڈپری سپیکر کا عوضہ ہے دو گورنر ہیں تو پیپوس پارٹی نہیں چاہے گی کیونکہ اقتدار میں بڑا جو چنک ہے مسلمی قنون نے مرکزی حکومت میں رکھا ہوا ہے یا پنجاب مسلمی قنون کے پاس ان کے پاس وہ سمپل میجورٹی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بڑا چنک ہے اپنی عددی اکثیریت کے حساب سے جسے سے زیادہ وہ پیپوس پارٹی کے پاس ہے تو پیپوس پارٹی نہیں چاہے گی کہ یہ حکومت گھر جائے لہٰذا پیپوس پارٹی کوشش کرے گی کہ میکسیمم پوائنٹس جو ہیں بجٹ کے حوالے سے ترقیاتی منصوبے جس طرح سکھر کراچی موٹر ری کی بات میں نے پہلے بتائی تھی اگلے ویلاغ میں سترہ کے سترہ پوائنٹس پر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن کئی اور چیزیں ہیں جن پر پیپوس پارٹی حکومت کو جو مسلمی گنون کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ یاد کرارہی اور مسلمی گنون اس سے انکار نہیں کر رہی کہ معاہدہ نہیں ہوا تھا لیکن مسلمی گنون اس کو ٹائم لینا چاہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں ذرا ٹائم دے دیں ہمیں وقت دے دیں ہم اس کو کر لیں گے یہ کر لیں گے تو ابھی تک جو آج کی مذاکرات جو آج کی ملاقات تھی اس میں کوئی چیز نہیں نتیجے پر آ سکی لہٰذا میں نے پیپوس پارٹی کے جو ملاقات میں شریف کچھ لوگ تھے یا جو باخور لوگ تھے ان سے میں نے پوچھا کہ صورتحال کو کیا نام دے میں یہ نتیجہ ختم بس تو میں نے کہا سیاسی ریپورڈنگ کی ہے میں نے کہا اس کو تو سیاسی زمان میں ڈیڈ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ڈیڈ لوگ کی کیفیت ہے تو یہ بڑا مسلمی قنون کے لئے بھی اور مجبوری طور پر حکومت کے لئے کیونکہ پیپوس پارٹی حکومت کا حصہ ہے اگر مسلمی قنون کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا تو پیپوس پارٹی بھی اس خطرے کی برابر حصہ دار ہوگی یہ نہیں ہے کہ پیپوس پارٹی کو ڈیمیج نہیں ہوگا بالکل ہوگا تو ڈیڈ لوگ کی کیفیت ہے اور بجٹ کے دوران اس طرح کی ڈیڈ لوگ کی کیفیت ظاہر ہے وہ معیشت کو بھی نقصان پہنچائے گی اور سیاسی استحکام جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچائے گی اچھا جی اب ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں بڑی کمال کمال چیز ہے مثلا میں نے وہ اپیل والی بات تو آپ کو بتا دینا اس میں بھی ایف آئیے کا ذکر ہے اور ایف آئیے کے وزیر محسن نقوی صاحب ہے تو اگر محسن نقوی جو عمران خان صاحب نے جو جو ان کے ساتھ کر دیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا محسن نقوی نے عمران خان کے ساتھ کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن عمران خان نے محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا ہے طرح طرح کے الزامات لگائیں گالم گلوج پتہ نہیں کیا کیا تو بہرحال تو محسن نقفی صاحب کے ہی زیلی جو وزارت کے ماتحت ایف آئی اے کے ترجمان نے ایک خبر دی ہے اور میں جنگ کو کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے ان کی ویب سائٹ پر میں نے خبر پڑی ہے کہ ایف بی آر کے جو بابو ہیں وہ سپیڈ منی آپس میں تقسیم کر رہے تھے تو اس نے ہوگئے لڑائی اور ایک بندے نے گولی چلا کے ایک اور زخمی کر دیا میں نے سوچا سپیڈ منی میں سوچا کہ شاید کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوری کر لی ہے تو یہ سرکار کی طرف سے آپ کوئی نام کمیشن نیب میں ہوا کرتا تھا نا کہ پلی بارگین کرنے لوگوں سے پیسے لیں اور اس میں ایک پرسنٹیج نیب والوں نے خود اپنا رکھا ہوتا تھا تو میں سوچا کہ شاید اس طرح کی چیز ہو تو میں نے کچھ ایک دو دوستوں سے بات کی جو ایف آئی اے ایف بی آر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں یہ سپیڈ منی نے نام رکھا ہوا ہے بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ ایک بندے نے پانچ کروڑ ٹیکس دینا ہے تو یہ اس کو ذرا طریقے سے کر کے اس کو کمشم کر کے اس میں پچاس لاکھ کا کر دیا ایک کروڑ کا کر دیا اور پھر اوپر انہوں نے اپنا حصہ لے لیا اپنا چنک لے لیا تو اس پر وہ تقسیم کرتے ہوتے ہیں پھر آپس میں وہ والے پیسہ تو اس پیسے پر ان کی ہوئی ہے آپس میں لڑائی اور اس میں چل گئی ہے گولی کمال نہیں ہے لوٹ کے مال پر لڑائی اور ہم بجٹ بنا رہے ہیں اور بجٹ بنانے والے یا ٹیکس کلیک کرنے والے وہ ہمارے بابو آپس میں لڑ رہے ہیں رشوت کے پیسے پر رشوت کے مال پر اب تک کے لئے تہیر اللہ حافظ